ملک و ملت کی تعمیر ملت کی تعمیر ملت کی تعمیر جو کچھ برداشت کیا وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے ایک ایک سال تک ہمارے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں رکھا ہے وہ جیلوں میں رکھا ہے ان کو جی 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 گری صاحب ایک ایک سال تک ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے اور اس کے بعد ان کوئی چیز ثابت نہیں کرتے ہیں اور ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے اتنا گھبڑا گئے ہیں گھر بار چھوڑ کے باگیں پھر رہے ہیں چھپتے پھر رہے ہیں انتقانی کاروائی کے طور پر متوازل ایف آئی آئے کارلے کی دھنکیاں دے رہے ہیں تو یہ تو ہم نے تو شروع میں کہا تھا برگر لوگ ہیں تو یہ سیاست میں لائے گئے ہیں نہ ان کو سیاست آتی ہے نہ سیاست کو جانتے ہیں اور وہ ہی اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ چیف سے چلا زیادہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے دو یا تین آدمی گرفتار ہوئے اور وہ بھی کانونند ہوا ہے ضرائع آپ کے سامنے ہائی کوٹ میں گئے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے کو چھوٹ کر تو نہیں کچھ بھی ہو رہا تھا انہوں نے تو اٹھا کے لوگ کو رکھا جیلوں میں رکھا نبے دن اور جناب اے کے ہمارا پر کارلی تھا اس کو ایک سال نید میں پکڑ کے جیسے مولانا ساتھ کے سیکٹری کا والد تھا موسیٰ خان اس کا قصور یہ چاہا ہے کہ مولانا کے پرسل سیکٹری کا وہ والد تھا ایک سال اس کو جیل میں رکھا نید میں اور اس کو ثابت نہیں کر سکے کوئی ایک چارٹری صاحب طریقہ پچھتے اور کوئی بھی میٹروں کو نہیں مراز کے طرح ایک سال وہ بوڑے آدمی کو جیل میں رکھا انٹر خانی جارمائی اس کو کہتے ہیں تو اسلام اسلام گوری صاحب اسلام گوری صاحب لیٹس سپوز اگر خان صاحب کو عوام نہیں چاہتے یا کہ جس طرح فورنگ فنڈنگ اور دیگر جو کیسز ان پر داقل کی جا رہے ہیں پھر عدلیا نے بھی ان کو طلب کیا ایک اگست کو تو عوام میں تو ان کی پذیرہ ہی ہے سر ابھی بھی آپ این اے ٹو فورٹی فائف کا الیکشن بھی دیکھیں تو بھاری اکسریس سے پی ٹی اے جیت رہی ہے دیکھیں ہر سیٹ کا کوئی کوئی وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جھو غرافیا ہی سیاست ہوتی ہے کراسی کی سیاست آور ہے گروڑا سندھ کی سیاست آور ہے لاہور کی سیاست آور ہے پشاروں کی سیاست آور ہے تو وہ آپ بھی اور میں بھی جانتے ہیں کہ وہاں کیا مسائل سے وہ ایم کیوں کے بھوٹ تقسیم کتنے خاتوں میں ہوئے ہم وہ سائی چیزیں آپ کو پتا ہے ہم اور پھر بائی الیکشن ہے پھر بارشوں کا موسم صورتیات صاحب آپ کے سامنے سے عوام گروہ سے نکلیں اچھا ایک ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں گوری صاحب کے مائنس عمران خان فارمولے پہ عمل کیا جا رہا ہے اور ویری سون خان صاحب نائل ہونے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے نہیں نہیں میں چھو یہ جو بھی کہے گا تو یہ تو بھی کانونی طریقے سے ہوگا آئینی طریقے سے ہوگا اور کوائین کرنا چاہے کانونی طریقے سے ہوتے ہیں تو ہوں گے ریشن کمیشنر کرتا ہے یا تو اور ذرائع کرتے ہیں ہم نہیں کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں ہم شیخل چیز نہیں ہیں یا سوات چودے نہیں ہیں کہ آپ تو بولے کہ کل فراد بھی گرفتار ہو جائے گا اور صبح وہ گرفتار ہو جاتا تھا یہ ہمارے ہائے پالیسی نہیں ہیں ادار اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں آزاد ہیں اپنے اپنی حضورت میں خود کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کی اسٹریٹیجی لاسٹ میں بتائیے گا گوری صاحب کیا ہوگی آئینی مدہ تو اب آپ پورا کرنے جا رہے ہیں عوام کو ریلیف بھی آپ لوگوں نے اب دینا شروع کر دیا ہے بجلی کے بلوں کو اگر ہم دیکھیں تو اچھی بات ہے لیکن کیا آپ اس آئینی جب مدہ پورا کریں گے تو آئینی امینڈمنٹ مزید کریں گے آپ اور فورن فنڈی کا جب فیصلہ آئے گا تو پھر آگے آپ لوگ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی دوہزار تئیس میں مل کے الیکشن لڑیں گے یا کہ سب الگ الگ دیکھیں یہ بات ساری قبل و ضرق ہے مل کے لڑنا یا الگ لڑنا اس کی وجہ جائے کہ ہر پارٹی کے اپنا منشور اور اپنا دستور ہوتا ہے ہماری ایک مذہبی شیاسی جماعت ہے اور ہمارا ایک اپنا طریقہ کہا رہا ہے ہمارے اپنے ووٹر اپنے ہیں وہ ہمیں مذہبی شیاسی جمہوری سمجھتے ووٹ دیتے ہیں اس طرح آج بختونخواہ ملی عوامی پارٹی ہے یا این پی ہے وہ سیکلر پارٹی ہے ان کے ووٹر سیکلر ناظر میں دے پیدرس پارٹی ہے ان کے اپنے ووٹر ہیں تو ہم دیکھیں گے اس وقت کیا ہوتا ہے کیا سیٹ ایجسمنٹ یا کیا سوچیال عوام میں ایک بات واضح ہے کہ اب ہم دردیاں خان صاحب سمیٹیں گے اور پی ٹی آئی اور آپ لوگ جو پکڑ دھکڑیا ان پر جو کیسز داکل ہو رہے ہیں اس کا سیاسی بینیفٹ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے دیکھیں کسی کو بھی ہو سیاسی بات بات بینیفٹ نہیں ہے اگر ایک چور ہے اور اس کو سیاسی بینیفٹ میڈ رہا ہے تو اس کو بزر چھوڑ دیا جائے یا ایک شخص نے توشہ خانے کا سامان چھوڑی کار کہ گھڑیاں تک بیچ کے تھا گیا ہے ہم اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کو سیاسی بینیفٹ مل رہا ہے اگر ہم نے اپنا مفاض اور اپنی سیاست بچانی ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ حکومت اپنے گلے میں نہ ڈالتے ہیں جو کچھ آئیے میں اس کے ساتھ معاہدے کر کے گیا ہے پھر ان معاہدوں پر ہم از درامت نہیں کیا وہ ساری مسئلت میں ہم نے کیوں اپنے گلے میں ڈالی ہم نے ملک بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا اور انشاءاللہ ملک بچ گیا ہے نفاض سے ہم نکل گئے ہیں اب ہم عوامی ریلیس کی طرف جا رہے ہیں اور فیصلہ عوام کرے گی چلے لائندہ حکومت کی ہوگی اور لائندہ الیکشن میں کون آئے گا لائسٹ میں اسلام گوری صاحب یہ بھی بتاتے جائے گا شہباز گل صاحب کی بہت اچھی مہمان نوازی آپ لوگ کر رہے ہیں اور اچھا پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کیا یہ مہمان نوازی کے لیے اور لوگ بھی آئیں گے دیکھیں جو جو دیکھیں جو جو اپنی حدود اور قیود سے بہت چاہیں گے شہباز گل نے جو زبان استعمال کی ہے جس طرح کی زبانیں سیاست میں کبھی استعمال نہیں ہوئی ہے یہ ایمپورٹڈ آدمی صاحب بہت سے آیا اس نے پاکستان کی سیاست کا بھی پتہ نہیں تھا پاکستان میں سیاست ہوتی کیسے روزانہ اس کے صبح ٹیوی میں بیٹھ کے بزباشوں والی زبان استعمال کرتا تھا اب اس میں اس نے بہتی ایسی باتیں کی ہیں جو نامناسب تھی جس سے آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے اہم ازارہ فوج ہے فوج کے ادارے کے اندر بغاوت کے لیے اپنے بڑوں کے خلاف آواز دینا یہ جو بھی کرے گا یہ وہ قابل سزائت ہے یہ شہباز گل کا موقف تھا یا پارٹی پالیسی تھی یا خان صاحب نے کوئی سکرپٹ دیا تھا اس پر تحقیق ہو رہی ہے اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ انہوں نے اگر یہ دیا تھا اس کے کہنے پہ دیا تھا اور کون کون اس حطب موجود تھے جن کے سامنے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی اور غالبا وہ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے روم میں کون تھا یہ ساری چیزیں ان کی تفتیش و منظریاں پہ آ جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ حاصلہم گوری صاحب آپ نے اپنا موقف دیا جی ایو اے کا اور حکومت کا موقف دیا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پرگرام کو مزید آگے بناتے ہیں اور اسٹوڈیو میں میں جوائن کیا ہے محترمہ خالدہ اقبال نے آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے بہت شکریہ آپ کو کچھ لیٹ ہو گئی خالدہ آپ تو عدلیہ نے بھی بلا لیا اب تو عدالت نے بول دیا خان صاحب یہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو نہ بولایا جائے تو پھر تو ہر کوئی انصاف آپ خود کرے گا 31 اگس کو خان صاحب طلب ہو رہے ہیں کیا واقعی خان صاحب نا اہل ہونے جا رہے ہیں پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے 31 اگس کو بالکل اگر طلب کر بھی لیا ہے عدلیہ نے لیکن انشاءاللہ خان صاحب نا اہل نہیں ہو سکتے ہم کیا کہیں گے ہم اگر ہم پی ٹی کی ورکر ہے یا پی ٹی سے بلانگ کرتے لیکن آپ کو پتا ہے عوام عوام نہیں ابھی بھی ناٹ آنلی زیبا چودری وہ ایک جج نہیں ہے وہ ماتہتے جوڈیشری کے یہ پوری جوڈیشری پہ آپ نے سوالیا نشان نے اٹھا دیا کہ ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے ایک صاحب اور وہ کہیں اوے جج تمہیں نہیں چھوڑوں گا لیکن دیکھیں نا اگر خان صاحب کی لینگویج کو اتنا نوٹ کیا جا رہا ہے تو پچھلے جتنے ہمارے صاحب کا وزیر اعظم گزر چکے ہیں شہباز شریف صاحب ہو گئے جتنے بھی ہیں ایکس وزیر کس کس کے میں نام لوں یہ جو پاکستان پچھلے پچھتر سال سے پاکستان کو کھا چکے ہیں ہم سب جانتے ہیں ان کے نام ہمارے پاس گلے ہیں کہ کون کون ہے وہ تو خان صاحب کو آکے ابھی پورے پانچ سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی رجیم چینج کر دی گئی یہ تو ملی پوری ہماری تو پیر یہ امپورٹی حکومت ملکی تمام ملکی سب خان صاحب پر سب بلیم لگا رہے ہیں یہ خان صاحب نے کہا ہے خود چلے انہوں نے کہا ہے نا اچھا کیا کہا کہ جب سارے کیا اچھا کیا کہ مطلب میرا یہ کہ وہ اس لئے نہیں کہا کہ بس ان کی لینگویج میں اگر یہ چیز آگئی ہے تو وہ اس بارے میں بھی زیادہ دسکس نہیں کرنا چاہوں گی لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امپورٹی حکومت نہ چاہتے وہ بھی آپ دیکھیں نا ایک چیز کا الزام رکھاتے وہ بھی اس کو اس کو آپ کنڈیم کریں کہ یہ خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا یہ لینگویج استبال نہیں کرنی چاہیے نہیں میں نہیں کروں گے کنڈیم مطلب کرنی چاہیے تھی کنڈیم چاہیے یہ بھی نہیں کہ سکتی ہوں میں لیکن یہ ہے کہ کنڈیم نہیں کروں گے میں شخصیت پرستی میں آج ہم مبتلاہ ہو چکے ہیں لیکن آپ کوئی بھی پارٹی کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ایک غلط ستیٹمنٹ دے دیتا ہے تو آپ تسلیم کرنے کا حوصلہ تو رکھیں نبی بی نہیں ہمارے پاس اس لئے نہیں حوصلہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس پچیس تاریخ کو جو کچھ ہوا آپ لوگ سب گوا ہے پورا میڈیا گوا پوری دنیا گوا ہے اس چیز کا تو آپ یہ دیکھیں اس وقت یہ تمیز اور تحزیب اور اوئی وہ کبڑے جب وہ خاتخواہ ہمارے اوپر ڈنڈے بلزر دے تو آپ پھر تبدیلی کیوں آپ کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے تو آپ بھی فارمان تبدیلی لائیں موقع ہی نہیں دیا گیا تبدیلی لانے کا سالے تین سال کے اندر اندر آپ نوے دن کا ٹائم لے کر آئے تھے اس قوم سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر یہ سب کچھ جتنا بہتر سال سے پاکستان پچھتر سال سے تباہ کر چکے تھے یہ سارے سیاستدان ہمارے ملک کے سابقہ آپ کس کس کے میں نام لوں جو سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ شباز شریف کیا نواز شریف کیا زرداری ساتھ جتنی بھی جس جس کو لگا کہ پاکستان کی سیاست سے کھل لینا چاہیے کما لینا چاہیے اپنے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے پیسوں کو بنا لینا چاہیے اگر آپ سے میں پوچھوں ساڑے تین پونے چار سالوں میں پرفورمنس بالکل ہم بتا سکتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ریجسٹرٹ کیا ہے اپنے لوگوں کو احساس پرگرام میں آتا ہوں آپ کے پاس ہمیں ناصر عظیم خان نے جوئن کیا ہے آپ ماہر قانون ہیں بہت شکریہ ناصر صاحب خوش آمدید کینگی شو میں آپ کو بھی بہت شکریہ پینل کو اسلام بہت شکریہ ناصر صاحب بتائیے گا سابق وزیراعظم نے ججز کو مخاطب ہو کے نام لے کے جو کہا کہ آپ کو بھی نہیں چولوں گا تو قانون کیا کہتا ہے جو ماہرین کا اکثر کہنا ہے کہ اب خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں یا کہ قریب آ چکے ہیں کیا کہتا ہے قانون جوڈیشری کیا کہتی ہے حاج صاحب جب امان خان صاحب سپیچ فرما رہے تھے ایف نائم اور اسلام آباد تو خان صاحب کے جو ہورٹس تھے وہ ڈیریک مخاطب پولیس اپیشلس کو تو کیا ایسا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جب زیوان صحبی صاحب کا جو ایڈیشنل سیسن جلس اسلام آباد کی ہیں انہوں کا نام لیا تو صرف انہوں میں ایک ماتایف جوڈیشری کے ججز کا نام نہیں لیا بلکہ انہوں نے تمام جوڈیشری مخاطب کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب تھا انہوں نے سوال یا نشان پھایا اب یہ پاکستان سے رہے ہیں صاحب کے کارکون قائدین اور سپیشلی خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہماری صواب دیز ہے یا ہماری رائٹس ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے خلاف قانونی کروائی کرسکیں ہم ہم صاحب صاحب آرٹیکل دو سر چار کانٹمٹ آف کوٹ ہے کانٹمٹ آف کوٹ اس پہ جو ستے پوروٹ لفظوں میں لکھا ہوئے کہ کسی کو عوز کرنا عوض کرنا چیو رڑیا پاکستان انہوں نے کسی کو عوض کرنا انہوں نے کسی کو کسی کو عوض کرنا انہوں نے کسی کو سب سیکشن ایس ہے اس کے مطابق جو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں بات سن بھی رابطہ مطرمہ آپ کے ساتھ پینل میں مجھوڑ ہیں وہ یہ کہنے کی کہ ہم نے سیکھ کیا ایک دم سن کے ورڈس سلپ اپ ٹنگ کے لئے دیکھیں ان کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ انہوں نے سیکھ نہیں کیا اور شاہد میں یہ کہتے ہیں کہ فران ایدر نے کہا فران ایدر نے کہا فران ایدر نے کہا شاہد کہ بھول رہے ہیں کہ وزیراعظم یوسف سردہ گلانی کو کانٹیمٹ اور کورٹ کی وجہ سے وزارت کے علماء سے ہاتھ بہنے پڑھ گئے تھے جی کچھ کہنا چاہوں گے سر دیکھیں ابھی تک جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج سند میں کتنے لوگ مر رہے ہیں سلاب کے ذریعے یہ بتایا کہ اگر یہ حکومت کچھ کر رہی ہے یہ حکومت کچھ کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے سندھ کے بعد کر رہی ہے سندھ کے بعد کر رہی ہے اگر ہم لوگ ٹھیک ہے یہ ابھی جو رجیم چل رہی ہے وہ سچی ہے وہ پرفیکٹ ہے ہندر پرسٹ لیکن رجیم چل رہی ہے وہ مطابق جس کی ایک سریعت ہوتی ہے رجیم چل رہی ہے مجھے بتائیں کہ مجھے جتنے بھی لوگ یہاں پر جتنے بھی جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ کوئی سالف کیوں نہیں کر پایا پچھلی حکومتیں کیوں نہیں کر پایا ہمیں تو کرنے ہی نہیں دیا گیا ہمیں تو کرنے ہی نہیں دیا گیا پچھتر سال کی بات کریں ہوں سر میں پچھتر سالوں میں کیا کیا ایم ایل کی اوارڈ کے بعد صوبے فرمختار ہیں کیا کیا آپ میں وہ صوبوں میں جو کہ ایک پر آپ کے پاس گورلمنٹ ہے آپ کے کیوں نہیں کچھ کرنے لیا اچھا اچھا چھک ہے ناسر صاحب ناسر صاحب ایک ایک فائنلی بجی بتائیے گا ہمارے ذرائع بتا رہے کہ مائنس عمران خان پر کام شروع کیا جا رہا ہے کیا ایسا ہے؟ وقت اقارنگ تو لا دیکھا جائے تو ٹو ٹو ٹو٠٥ جہ ہے جو کنٹ اپ کورٹ کے نوٹس و شوکاز جاری ہو چکے ہیں خان صاحب کو اکر خان صاحب نے شوکاز میں اس منام کے طور پے یا کورٹ کو سیٹس فائیڈ نہ کر سکتے ہیں تو وہ نائد بھی ہو سکتے ہیں اور ساتیسفائی بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ضروری ہے یہ جنہا ساتیسفائی ہے کیونکہ دسک جلیس ہائی اسلام آواز ہائی کوٹ کی جوڈی شریف کے مطلب ہے جہزیں اور وہ میں اسی بار میں پرکٹس کرتا ہوں اور ان ایشنا چیز جلیس 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 ہائی کے پاس مطابد باہر بیٹھ ہو چکا ہوں پرے ہمپک اور بری زبادہ کوٹ وہ کرتے ہیں اور اس کے بار یہ بار کر رہے ہیں ایک بار یہ بار شرکی ہے جلیس جلیس ہے ویدی اپنے کو یہ جلیس جلیس بات کرنا ہے آپ کے پاس سادی شخصا مقصد کرنا ہے اس کے بار اسے بار کانون کا منشفہ کرتا ہے آپ کو اغوام بوٹ دے گید ہے تو آپ کو صاحبہ کرتا ہے جب آپ کو اغوام بوٹ دے گید ہے بہر شکریہ آپ کا ادوکیر سے پوئن جمعہ نے آپ کا ساتھ ہے ناثر عظیم صاحب بہر شکریہ آپ کا بی بی آپ نے سیکھنے کہ میرے کرنے پر بی بی ایشیر سونا ہے مجھے اس بات کا جواب دے کہ عوام اتنی عوام مدد کتنی ہماری ماشاءاللہ کتنی تعداد میں عوام نکلتی ہے جب پی ٹی آئی کی کال اگر خان صاحب کال نہ بھی دے تو بچہ بچہ نکل کے جا کر بینی گالا پہ لیٹ جاتا ہے کراچی کے سرکو پہ لیٹ جاتا ہے اگر پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھا ہو تو پیسے دے کے بھیجا جاتا ہے عوام ہر جگہ نہیں ہوتی ایسے نہیں ہوتی جس طرح خان صاحب کے لیے نکلتی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب خان صاحب کی کال ہوتی ہے تو پوری عوام گھروں سے سب بھی نکل جاتے اور اگر ان کی کال نہیں بھی ہوتی تب بھی پتا چلتا کہ کوئی پرابلم ہے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے آپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا بھی پھر کہہ رہی ہے ہم نے ہمیں ٹائم نہیں ملا کیا بہار سے لوگ یہاں پہ نوکریاں کرنے آئے کیا آپ لوگوں نے نوکریاں دیں کیا آپ لوگوں نے گھر دیئے یہ تمام چیزیں آپ کرنے جاتے ہیں کیا آپ لوگوں نے کسی کو سزائیں دلوانے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے سزائیں اخدے کے خان صاحب نے جیسے ان کو کیا نواز شریف کو دلوانا تھا جو بھی تھا لیکن ان کے اندر سیاست کے اندر بھی ایک سیاست چل رہی تھی آپ کو آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست تو پوری دنیا میں مشہور ہے اگر ہم پچھتر سال سے کچھ کر سکتے تو اس ملک کو اچھا کر لیتے پاکستان چلے ٹھیک ہے پنجاب کی ساری ریجیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیکن کراچی میں کیا چل رہا ہے کراچی میں تو ٹوٹل پیپلز پارٹی کی بدماشی چلتی ہے اور دوسرے پارٹی کی بدماشی چلتی ہے ایم کیوپ کی بدماشی چلتی ہے تو ہم کیوں نہیں کبھی سچ کا سامنا کرتے ہیں پنجاب میں آپ لوگوں کو بھی بدماشی چل رہی ہیں جو آپ گھر ڈیوز کر رہی ہیں ماذرت مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن وہاں پہ بھی آپ لوگ افیرے کھاٹ رہے ہیں آپ لوگ بندوں پہ پر افیرے کھاٹ رہے ہیں کنوں نے صحیح کیا شہبازگل صاحب میں شہبازگل نے بس زرہ سا زیادہ مطلب اس کو زیادہ وہ کیا کہنے چاہیے لیکن آپ پچھلے تمام رجیمز پہ جتنے بھی وزیر آزم جتنے بھی ہمارے میریسٹر گزرے جتنے بھی صدر ہوئے ہیں تو تنگ تھی تو موقع تو دیتے ہیں پورے پاس سال دیتے ہیں پی ٹی ای کو پلاس جو پھر دوبارہ وہ پھر مسلط پہنے نہیں پھر مسلط پہنے اینی طریقے سے آپ کے وزیر آدم کو رخصت کیا گیا آپ کے حکومت یہ بہت بڑی سیاست ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے اس میں امپورٹڈ حکومت یہ جو حکومت پی ڈی ایم جو پوری بیٹھی ہے یہ سب امپورٹن حکومت کے یہ پارٹس ہیں یہ جتنے بھی لوگ مل کے اب بیٹھے یہ کبھی زندگی میں کبھی پاکستان بنانے کے لئے تو یہ نہیں ملے یہ کبھی بھی جڑ کے نہیں بیٹھے ایک کان کو حکومت سے ہٹانے کے لئے اس کو رجیم سے ہٹانے کے لئے یہ سب مل کے سارے اکھٹا ہو گئے اگر آپ کے علم میں ہو میں زیادہ دور نہیں جاتا شہید دلفکاری بھٹو صاحب کی چار سال پانس سالوں نے پورے نہیں کیے لیکن ستر کی پاکستان کو انہوں نے اسٹیل مل بھی دی انہوں نے بہت کچھ دیا ایٹم بم بھی دیا آئین بھی دیا کیا کیا نہیں کر گئے لیکن ان کے ساتھ کیا 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 نہیں تو خان صاحب کیا 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 پاکستان آپ کو ملا بھی بھی مجھے ایک بات بتاؤں اس وقت بھی کیا کیا بھٹو صاحب کو بھی آپ پانس ہی چڑھا دیا ہمارے آنے والی حکوم آنے والی جو ب حکومت تھی جو بھی رجیم تھی ان لوگوں نے اس پاس ہی چڑھا دی اگر انہوں نے اتنا ستیل مل دیا اتنا کچھ دیا اس پاکستان کو تو ان کو کیا سوا ان کو کیا مل بھی دیا نہیں ہے آپ لوگوں نے تو کشی کر لیاthy gusto کیا دیا ہی؟ آپ toler ہی تونی ہے لای Nós ہم کرمارے دیا دی تتیل میں جائے ابھی Hmm پاکستان فرما ایٹ باوط دیا میں جائے ابھی تو جائے بردارام اور بداؤًا جائیں دیکھر آپ کا پاس ڈیٹیل میں جائے تو کتنے لوگوں کی خان صاحب نے ہم ہم میں خود جوانا ہوں میں آپ کو بھی بہتا رہی تھیں تو آپ نے گصعد امارا لے nóی Twitter плат حقان صاحبات اللہ تمائے درواہوں ہوڑ درواہیں احساس پرگرام نے بہت کچھ دیا سر احساس پرگرام نے بہت کچھ دیا ہم نے اپنے ہاتھوں پہ ایلیس کے پاس بھی آپ نہیں جانا تھا پھر آپ گئے تھے آپ وہ کام سب کرتے تھے جو آپ منع کرتے تھے تو اب شاید اب عوام نہیں عوام دیکھیں اگر عوام تنگ ہوتی تو عوام کیوں نکلتی آپ مجھے اس کا جواب دے لینا اگر عوام تنگ ہے پی ٹی آئی سے عوام تنگ ہے تو خان صاحب سے تنگ ہے لیکن پھر عوام نکلتی کیوں اتنے بچے کیوں نکلتے ہیں کس کی محبت میں شباز شریف میں میرے موہ سے بھی کچھ نکلے گا پھر شباز شریف کے وجہ سے نکلتے ہیں جو ہمارے ملک سے سارے پیسے اٹھا کے دوسر لندن امریکہ میں جانتے ہیں ثبوت کیا اس کے بھی ثبوت نہیں ہے لیکن آپ سب کو پتا آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی آپ کو کام آپ کو کوئی بھی الزام لگا تو آپ مجھے بھولے ہماری کتنی انسلٹ ہوتی ہے لندن میں لوگ ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں چور بار نکل چور بار یہ تو ہم سوشل میڈیا میں تو دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز کے آپ لوگ گلت آبادائیں بن کر دیں ہم سوشل میڈیا میں تو سب دیکھتا ہے بچہ بچہ دیکھتا ہے تو وہ تو ہم تو ریگولر بیسز پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ساپکا وزیراعظم کی کتنی بیستی ہوتی ہے ہماری تو انسلٹ ہے سب ان چیزوں کو آپ لوگ جو بات سچ ہے اس چیزوں کو چھوڑ کے آپ لوگ تو جھوٹے کانون کی باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے کانون ہے کسی پر الزام دگانا دیکھیں ثبوت اگر میرے پاس نہیں ہے تو ثبوت کسی اور کے پاس دینے کیا آپ لوگ کیا کرتے تھے بی بی کہ الزام ہے ہم جیل میں ڈال دیں گے ثابت بات نہیں بالکل ایسا نہیں یا آپ کے پاس ثبوت ہے اس چیز کا جیل میں ڈال دیں گے آپ کے سارے جتنے بھی آپ لوگوں نے اندر کیا تھے ابھی بھی بیچارے بے کسور ہمارے کتنے بھائی گائیں جیسے کہ ہمارے ہیں کیا نامین کا میں نام بول رہی ہوں میں آپ کو گنوا دوں جو آپ لوگوں نے جن کو صرف شک کی بنائت پر شک کی بنائت پر آپ لوگوں نے دلوں میں دالتا ہے سیف بھائی ہمارے سیف بھائی ہماری اس کے امنے ہیں پی ٹی ایک جب ہماری حکومت ختم ہوئی اس کے بعد وہ سیف بھائی ہمارے پارلیمنٹ جی جی بلکل بلکل ان کو اٹھایا گیا پھر ان کو دیفنیٹی کوئی قصور نہیں تھا کچھ ملا نہیں ان کو ان کے خلاف کوئی مددہ تو اٹھا کے لے گا پھر دو دن ان رکھا پھر ان کو چھوڑنا پڑ گیا تو وہ سب کو لے کے جا رہے ہیں پیار پیار سے کیونکہ ابھی کیونکہ پولیس ان کے ہاتھ میں ساری سارا جو ہمارے گربر کرنے والے لوگ ہیں سب ان کے ہاتھ میں ہیں ہماری جو ریجیم چل رہی ان کے ہاتھ میں ہیں تو سچ بولنا بڑا بڑا کڑوا ہوتا ہے اگر ہم سچ بولنے والے ہوتے ہیں تو سارا ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا قائد آزم کو اگر یہ فالو کرتے ہیں بھٹو ساپ کو فالو کرتے تو ہم کہاں سے کہاں ہوتے ہیں یہ سب ملک کو کھانے والے لوٹنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں تو یہ کہوں گی اگر میں نے اس پارٹی کو آٹھ سال دس سال سے جتنا میں دیکھ رہی ہوں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے لوگوں میں ٹھیک ہے پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی گربر کسی کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو کانون طریقے سے پکڑا جائے لیکن جو پچھلے آپ کو پتہ ہے بے نظیر صاحبہ بھٹو صاحبہ جس کو اپنا ان کو مانتے کون نہیں مانتا ان کو پوری دنیا من کو مانتے ہیں جس کے لئے دیکھے ہمیں ساسونے ہمیں پاس سال پورے ہم تو یہ کہیں کہ ہمیں پاس سال پورے بے اس پارٹی کو جیسٹیفائی کرتے ہیں خانتاب خلاب کھلے اور یہ بھی کہا کہ اس کو بھی جیل میں ڈال دو اس کو یہ کر دو تو خان صاحب کے ہاتھ میں سارا پاپٹ بلکو صحیح کرتے تھے جو چوروں کو پکڑنے چوروں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی پکڑا بھی کچھ لندن بھاگ گئے کچھ امریکہ بھاگ گئے کچھ پتہ نہیں کہا زمین کے اندر دفن ہو گئے ایسا بھی ہوا ہے لیکن دیکھیں اب ایک آدمی کے پیچھے اگر وہ پوری دنیا پورا پاکستان اپنے لوگ اپنے بندے کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ کھاں سے کام کرنے ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا مطلب آپ کو پانچ سال اور دیے جائیں نہ دیے جائیں ڈیڑھ سال دے دیتے جو کمپلیٹ ہو جاتا ہماری ریجیم کمپلیٹ ہو جاتی جب آپ پونے چار سالوں میں کچھ نہ کر سکے تو ڈیڑھ سال میں کیا کیا پچھتر سال سے پاکستان میں جتنی ریجیمز رہی ہیں انہوں نے کیا کیا آپ مجھے یہ بتائیں چھتر سالوں میں کیا alorsہا تھا رجیمز 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 رگ خاص آرا سب پتا ہے ہم لوگوں نے دیکھے جو بھی کیا وہ آپ کو سب پتا ہے میں جو اپنا بزادے خود میں جو جو پرگرام جتنے ہمارے گزرے ہیں سانیا نشتر کو آکے ان کے اوپر بھی دس الزام لگا دیئے وہ احساس پرگرام لے کر رہی خان صاحب نے ان کو آگئے گی احساس پرگرام بین ازر انکم سپورٹ پرگرام جس کا آپ لوگوں نے نام چینج کی اور بدقسمتی کے ساتھ اس خاتون کی تصویر بھی آپ لوگوں نے چینج کی جس کو آپ نے پوری دنیا مانتی دی آپ لوگوں نے اس کی تصویر رموف کر دی دیکھیں یہ تو پھر یہ سیاست ہے سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں آج ہمارے نوٹ کے اوپر قائد حسن کی تصویر ہے ان کی کیوں نہیں ہے کیا نام ہے انڈیا کے جو ہے نیرو گانڈی کی کیوں نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں ہمارے بانی نے ہمارا پاکستان بنایا یہ جتنے پروگرام تھے یہ ماضی کی حکومت ہوئی ہے آپ نے موقع نہیں دیا سمپل سی بات ہے ہمیں اس ریجیم نے موقع نہیں دیا خان صاحب یہ کرتے ہیں تو اس پہ دس کی رہے خان صاحب کچھ اور اچھا کرتے ہیں تو اس پہ دس کی رہے اپنے اپنے لوگوں خان صاحب کوئی دیکھیں امریکہ لندن سے آکے یہاں پر کسی نے ان کو بڑھایا پھلایا نہیں وہ اس ملک کا سچا لیڈر سچا پاکستانی اور سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارا آپ کو پتہ ہے وہ کرکیٹر ما شا اللہ کتنے سے وہ کرکیٹر ہیں آپ پچاس سے زہاگ غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے؟ آپ پتہ ہے ہمیں اگر وہ ڈائرک فنڈنگ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اپنے آپ لوگوں نے اپنے احساسوں میں دیکلیئر ہی نہیں کی آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمار پاہ ہیں بتایا ہی نہیں آپ نے چھپایا آپ نے اور کسی نے بتایا اگر نام نواصل صاحب نے نہیں بتایا تو وہ نائل ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے نہیں بتایا سارے ڈاکومنٹیشن ہے آپ زرہ ہمارے سینئر سینئر جو منسٹر ہیں ان سے آپ زرہ ان کو بلائیں یہاں ان کو بلائیں ان سے پتہ کریں سب چیزوں کی ساری ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس ایسے بچے نہیں ہیں جو ملک چلا رہے ہیں یا امریکہ لندن سے نہیں آئے ہیں کچھ پیسے جیب میں ڈال دیئے گئے وہ اس حساب سے چلیں آپ لوگ یہ پتہ ہیں میرے ان سوال کا جواب جو ہمارے پچھتر سال سے ملک کا حال کیا ہے بی بی میں نے آپ کو بھٹو صاحب کے چار سال گنوا ہے اور ایک دو حکومتوں کی پرفومنس بتا دی within a minute آپ چار سالوں کی پرفومنس بتائیں مجھے چار سالوں کی پرفومنس میں آپ کو کیا بتاؤں آپ احساب پروگرام بتا رہی ہیں وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ کو جائے ہیں نہیں نہیں اس میں اس میں دکھا کر وہ بے نظیر انکم سپورٹ تھا وہ پہلے وہ نہیں لیٹا آپ لوگوں نے استعمال کیا اور صحیح لوگوں کو دیا اور آپ کو بتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ میرے اپنے ایریا میں بلوک ٹین میں اور کچھ پروگرام بتا ہے نہیں نہیں میں اس سے آگے نہیں بڑ سکتی میں اسی کو پہلے ڈیٹیل آپ کو بتا دوں میرے میرے آنکھوں دیکھا ایک خاتون ہے ہمارے نیبر میں رہتی ہے انہوں نے کہا بھئی میں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے کھاتی ہوں تو میں نے کہا تمہارے چار منزلہ چار منزلہ بلڈنگ ہے یہ تو بیواؤں کا حق ہے یہ تو یتیموں اور غریبوں کا حق ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے آپ نے اچھے لوگوں کو پیپلز پارٹی ہے بہت اچھی بات اور کیا کیا یہ دوسری حکومت کا پروگرام تھا ان کا پروجیکت تھا آپ لوگوں نے اس کو مزید بوست دیا آگے بڑھیں نہیں اور بہت کچھ کیا ہمارے سینئر ام این ایم پیس کو پروگرام میں بلائیں پیپلز پارٹی ہے آپ کے پارٹی سے آٹھ سے دس سال سے وابستہ ہیں آپ کی پارٹی کی پروگریس پرفارمنس سرویسس آپ کو پتہ نہیں بالکل پتہ کیوں نہیں پتہ لیکن کچھ چیزوں کو مجھے کچھ چیزیں جیسے بہت جیسے ٹوٹی فائرز ہو گئے ہمارے پیٹی اے کو بنیس ہمارے آپ لوگ نے سب سے اچھا کام کیا آپ نے اعتصاد کے عمل کو مزید سک کیا آپ نے بہت سارے لوگوں سے ریکاوریاں کر کے حکومت کے خزانے میں جمع کیا آپ کی کوشش تھی کہ آپ ان کو سزائے بھی دلوائیں لیکن بدقسمتی سے ادم ثبوت کی فراہمی پر وہ لوگ ریحہ ہو گئے ایسا یہ دوسرا آپ کا سب سے بڑا کام تھا آپ آزاد خارجہ پالیسی کے حامی تھے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہو پائی تیسرا آپ کی خواہش تھی آخر میں آخر میں کہ ہم روس سے پیٹرول لیں مزید عوام ریلیف دیں لیکن وہ بھی نہیں ہو پائیا یہ سارے کام بھی بھی پہلے سال میں کرنے کے تھے جو بدقسمتی سے آپ کو آخر میں یاد آیا چلے جی پروڈیسر صاحب مجھے اقتضام کا کہہ رہا ہے ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہ دعا باد رہے مجھے ایسا عجلسن کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی